بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ زب حیریت سے ہوں گے آج میں ایک بہت ہی زبردست دیسی ٹوٹکا آپ کے لئے لے کے آیا ہوں جو ہمارے لئے بہت مفید ہے صدیوں سے ہمارے دیسی لوگوں کے گھروں میں وہ ٹوٹکا استعمال کیا جاتا ہے بہت سے لوگ آج اس ٹوٹکے کو بھول چکے ہیں تو کچھ تو میں یاد دہانی کرواؤں گا اس ٹوٹکے کے متعلق اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے بتاؤں گا ایک ویڈیو میں تو میرے پیارو یہ حلدی دودھ کے متعلق ٹوٹکا ہے جب بھی کسی کو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ انہیں دودھ کا مشورہ دیتے ہیں ڈاکٹر بھی دودھ کا مشورہ دیتے ہیں اور اگر حلدی دودھ ہو جائے تو اس کی تو کیا ہی بات ہے حلدی ایسے مسالہ جات میں آتی ہے جو صحت کے لئے بہت ہی زیادہ مفید ہیں اور حلدی دودھ ہڈیوں کے جوڑوں کے درد کے لئے بہت مفید ہے اور کیلشیم کی کمی کے لئے بہت زیادہ مفید ہے جب بھی کسی کو کوئی زخم ہوتا تھا زہم چاہے اندرونی ہو بیرونی ہو یا کسی کا آپریشن ہوتا تھا جلد زہم کو بھرنے کے لئے یا کسی بھی درد کو دور کرنے کے لئے ہمارے بزرگ ہمیں حلدی اور دودھ بنا گے دیتے تھے جس سے زخم جلد سے جلد بھر جاتا تھا اور دردوں اور تکلیفوں سے جان چھوڑ جاتی تھی تو میرے پیارو دودھ حلدی دودھ کیسے بنایا جاتا ہے اس کا طریقہ آپ کو بتائیں گے اور حلدی دودھ کے کیا کیا فائدے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں حلدی دودھ کیسے بنایا جاتا ہے برطن کو ہم نے چولے پہ چڑھا لیا اب اس میں ہم ایک کپ دودھ ایڈ کریں گے ایک آدمی کے لئے بنانا ہے تو ایک کپ دودھ اس کے لئے بہت ہوگا اور اس میں ہم اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے دودھ کو اور آگے ہم اس میں دو چھٹکی ایڈ کریں گے تقریباً دو چھٹکی کے برابر حلدی ایڈ کریں گے حلدی کے بہت سے فائدے ہیں جن میں ایک فائدہ اس کا یہ ہے حلدی دودھ پینے سے ہڈیوں کی تکلیف سے نجات مل جاتی ہے اور اب دیکھیں ہم اس میں دو چھٹکی حلدی ہم نے ایڈ کر لی اور ہلکے سے اس کو مکس کریں گے تاکہ حلدی بیچ میں جذب ہو جائے اور اس کو جو ہلکا ہلکا پکنے دیں گے جب تک اس کو ابغالا نہ آ جائے اور اس کے میں آپ کو ساتھ ساتھ فائدے بھی بتاتا ہوں کیا کیا اس کے فائدے ہیں اس کے استعمال سے حلدی دودھ کے الرجی یا جلد کے انفیکشن کی روک تھام میں بھی مدد ملتی ہے اور اب اس کو جو ہلکی آنچ کر کے چھوڑ دیں گے جب تک ابغالا نہ آ جائے اور حلدی دودھ آپ کو پتہ جی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور حلدی میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہوئی ہے اب دیکھیں اس کو ابغالا آ رہا ہے اس کو ابغالا آنے کے بعد جو ہے نا اچھے سے جب ابغالا آ جائے گا اس کو ہم اتار لیں گے اور کپ میں ڈالیں گے حلدی انٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے اور انٹی الرجی بھی ہوتی ہے اور یہ اب ہمارا دودھ گرم ہو گیا اچھے سے حلدی مکس ہو گئی ہے ہم نے اس کو کپ میں ڈال لیا اور رات کو سونے سے پہلے روزانہ حلدی کا استعمال ضرور کرنا چاہیے یہ ہمارا حلدی دودھ بلکل ایڈی ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے اور یہ بلکل پرفیکٹ دوستو دیکھا آپ نے حلدی دودھ بنانا کتنا ہی آسان ہے اور اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ بھی ڈال لی کی روٹین میں حلدی دودھ کا استعمال شروع کر دیں حاصل طور پر تب جب آپ کو کوئی زخم ہو جائے زخم چاہیے اندرونی ہے یا بے رونی ہے اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا زخم بہت جلد بھر جائے گا اور آپ کا میدہ بلکل سیٹ رہے گا انشاءاللہ اور اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی نوازے گا میرے پیارو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کے پاس حلدی دودھ کے فائدے جن لوگوں کو نئی معلوم ان تک بھی یہ فائدے پہنچ سکیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور انشاءاللہ جل سے جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ بھی امان اللہ